اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ جس آیت پر غور فکر کریں گے وہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اس کا ایک حصہ ہم لیں گے اور پھر اسی کی وضاعت ہم قرآن کی مزید آیتوں کے ساتھ بھی کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کو بھی بسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ سوانتہاللہ صورت البقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یہ آیت ہمیں اپنے دین کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ دین آسان ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے بے شمار آیات اور آحادیث جس میں دین کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ دین آسان ہے الحمدللہ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دین بہت آسان ہے الحمدللہ ہم اس بات پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ النساء آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں يُرِيدُ اللَّهُ اَيُّ خَفِفَ عِنْكُمْ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعِلَ عِلَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے آئے اور ان کے ذریعے سے جو پابندیاں ہٹائی گئیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَيَدَعُ عِنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَّتِي كَانَتْ عَلِيْهِمْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سے ان کے بوجھ اور توق اتارتے ہیں جو ان پر تھے سورہ الحج آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا جَعْلَ عِلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اس نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی سورة البقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا اللہ وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اسلام فقہ کا ایک اہم اصول ہے دفکلٹی بگیٹس ایز مشکل سے ہی آسانی پیدا ہوتی ہے زندگی میں جتنی مشکلات ہوتی ہیں شریعت اس شخص کو اتنی ہی آسانی دیتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے یعنی اشاروں سے پڑھ سکتا ہے اگر کوئی سفر میں ہے اور بیمار ہے رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہا تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو مکمل کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے دین میں بڑی آسانی رکھی ہے دو طرح کی مشکلات ہوتی ہیں نمبر ایک تھوڑی سی مشکل لیکن قابل برداشت یعنی جس پر عمل کیا جا سکتا ہے دوسری ناقابل برداشت مشکل اسلام اس کی نفی کرتا ہے اس سے انکار کرتا ہے یعنی جو انبیربل ڈیفکلٹیز ہیں اس کو اسلام نگیٹ کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں سے ایک کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے بشرتے کہ اس میں گناہ نہ ہو اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے گناہ سے زیادہ دور رہنے والے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دو آپشنز ہوتے تو آپ ایزیسٹ آپشن کو سیلیکٹ کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کہاں آسان ہے اس کے احکامات تو مشکل ہیں مثلا فجر کے لئے اٹھنا مشکل ہے موثر لوگ یہ کہتے ہیں وہ کوئی ملیں گے کہ یہ تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اپنی نیند کو توڑنا صبح و فجر میں اٹھنا اسی طرح سے گرمی میں روزے رکھنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے پھر کیسے دین آسان ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا لیکن جب ہم گرمی کے مہینے میں سولہ سترہ گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو کیا یہ آسان چیز ہے آسان تو نہیں ہے مشکل تو ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ ہم ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں we really face ڈیفیکلٹی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کو تھوڑا سا مشکل کیا ہے تھوڑا سا برڈن ہم پر ڈالا ہے تاکہ امتحان لیا جا سکے یعنی یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے عمل کی جو مشکت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے امتحان ہے تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا بوجھ ہم پر ڈالا ہے اس کے بدلے عجر بہت زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے تو عجر بہت بڑا ہے اس کے مقابلے میں عمل کی مشکت عمل کا بوجھ بہت کم ہے اور دیکھا جائے تو یہ نیک ععمال کو کرنا بھی اللہ ہی آسان بناتا ہے کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے مشکل کام مشکل عمل اللہ کی مدد سے ہی آسان ہوتا ہے جب ہم اللہ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہم کوئی بھی عمل فدسیخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنا اخلاص اللہ کو شو کرتے ہیں اپنی ڈیٹرمنیشن اللہ کو شو کرتے ہیں اپنا شوق اپنا جذبہ اللہ کو شو کرتے ہیں اپنی استقامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لئے کاموں کو آسان بناتا ہے اسی لئے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لئے آسان ہی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر اس نے عمل کی مشاکت ہم پر ڈالی بھی ہے تو آسان وہی کرتا ہے اور یہ بات حق ہے کہ اللہ میک ٹھنگز ایزی فور اس یہ بات سچ ہے کہ اللہ ہمارے لئے کاموں کو آسان بناتا ہے الحمدللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گارنٹی دی ہے زمانت دی ہے کہ یہ دین آسان ہے تو ہم سب کو اس پر یقین رکھنا چاہیے پھر یہ کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز مشکل محسوس ہوتی ہے لیکن اس کی اہمیت ہماری نظر میں ہو تو پھر وہ مشکل بھی مشکل نہیں لگتی اس سے کیا بات چلتا ہے کہ اگر ہماری نظر میں کسی چیز کی اہمیت ہو تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو دین ہمیں کب آسان لگے گا جب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اس دین پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا والآخرہ کا فائدہ ہوگا تو پھر کوئی بھی عمل مشکل نہیں لگتا ویسے آپ دیکھئے تو دنیا میں بھی ہم جس چیز میں اپنا فائدہ محسوس کرتے ہیں خواہو کام کتنا بھی مشکل ہو ہم اس کو کرتے ہیں اور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد ہمیں جو فائدہ ملتا ہے اس میں ہم کوئی شہرے ہوتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کا فائدہ فوری طور پر آپ کو نظر نہیں آتا کوئی جنت بنتی آپ کو نظر نہیں آتی تو اسی لئے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ غیب پر ایمان لاتے ہوئے ہی کرنا پڑے گا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فجر کی نماز کے لئے جو اٹھنا ہے یہ ہارٹشپ میں نہیں کر سکتا یہ ڈیفکلٹی میں بیئر نہیں کر سکتا اس سے میں کمزور ہو رہا ہوں کیونکہ میری نین پوری نہیں ہو رہی اس لئے میں فجر کے لئے نہیں اٹھوں گا لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فجر کی اہمیت پر اس کی فضیلت پر بے شمار وضاعتیں دیتے ہیں کہ جو بھی شخص فجر کے لئے اٹھتا ہے وہ اللہ تعالی کے حفظ و امان میں جیسے کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صوبوں کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے یعنی آپ کی سیکیورٹی کنفرم ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور پھر ایسی کئی اور احادیث ہیں جس سے ہمیں فجر کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے لیکن اس کے برعکس کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو فجر نہیں پڑنا چاہتا کیونکہ اگر میں زیادہ دیر سوں گا تو آئی فیل مور فریش دن کہ میں فجر کے لئے اٹھوں اور جلدی اٹھوں اور اپنی نین خراب کروں اور میں نماز پڑھوں تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے لئے اٹھتا ہے تو وہ ترو تازہ ہو کر فجر کرتا ہے اور جو فجر کے لئے نہیں اٹھتا تو وہ سستی کے مارے صبح کرتا ہے تو اب ان احادیث پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لئے اس کو فائدہ من سمجھیں صبح فجر میں اٹھنا نو ڈاؤنٹ یہ ایک ڈیفیکل ٹاسک ہے لیکن اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے جب اس بات کا احساس ہمیں شدت سے ہو جائے گا کہ جن احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے تو یقین مانیے وہ مشکل مشکل رہے گی نہیں آپ کو دیفینٹلی آسانی محسوس ہوگی صرف اور صرف آپ کو اپنے یقین میں اضافہ کرنا ہے تو کنکلوشن کیا ہے یا ہم کہیں کہ اہم نکتہ کیا ہے کہ بے شک اعمال کو بجا لانے کا ایک بوجھ ہے مشکت ہے لیکن جب ہم اسے سچے دل سے کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لئے سورة الانقبوت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو کوئی ہم میں جہاد کرتا ہے یعنی جو کوئی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ ہی نیک اعمال کو آسان کرتا ہے وہ الفاظ کیا ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے ہم سب نے کہ ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ناقابل برداشت ہو ناقابل برداشت مشکل کو دین نگیٹ کرتا ہے یعنی دین اس کی نفی کرتا ہے کون سی آیت میں نے آپ کو بتایا اس کے حوالے سے اللہ وسط سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کا وعدہ ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے پھر فرمایا جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا چنانچہ اپنے عمل میں راستگی اختیار کرو فسد دیدو فسد دیدو یعنی تم ایکسیلنس کے لیول پر جانے کی کوشش کرو اپنے عمل میں راستگی اختیار کرو جہاں تک ممکن ہو یعنی آپ کو باقاعدہ اس حوالے سے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایکسیلنس کے لیول پر جائیں پھر فرمایا وقاربو جہاں تک ممکن ہو میانہ روی بڑھتو یعنی عمل میں آپ بیلنس رکھیں وابشرو اور خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اس کا عجر ملے گا تم بہت سارے عجر پاؤگے ان اعمال کے پھر اس کے بعد فرمایا وستعینو اور مدد مانگو بالغدوتی وروحتی وشیئی من الدلجا اور صبح و شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو اتنی پیاری یہ روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو پہلے پہل تو یہ بتا دیا کہ بے شک دین آسان ہے یعنی اس دین پر جو بھی عمل کرے گا وہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ دین آسان ہے آپ اس کے ساتھ اچھا محسوس کریں گے کمفرٹیبل فیل کریں گے جب جب آپ دین کو پریکٹس کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیٹس فیکٹری لائف گزاریں گے اور پھر اس کے بعد جو کہا کہ جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا یعنی جو بھی اپنے آپ کو اوور برڈن کرے گا دینی اعتبار سے یعنی عامال کے اعتبار سے نفل عبادات میں اپنے آپ کو اوور برڈن جو لوگ کر لیتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے تو جو شخص اپنے آپ کو اوور برڈن کرے گا دینی اعتبار سے تو دین اس پر غالب آ جائے گا اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیسے غالب آئے گا اس شخص پر یعنی دین کے اتنے راستے اور اتنے عامال اس کے سامنے آئیں گے کہ اس کو ہر دفعہ اپنا عمل کم لگے گا اور دین اس پر غالب آ جائے گا تو جو شخص بھی اپنے آپ کو اوور برڈن کرے گا دین اس کو یہ ریالائز کرائے گا کہ تیرے عمل پھر بھی کم ہے دین میں تو عمل کرنے کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پھر اس کے بعد جنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عمل میں راستگی اختیار کرو یہ بات بہت اہم ہے کہ ایم فور ایکسلنس آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ ایکسلنس کے لیول پر جائیں فسد دیدو کا جو لفظ ہے اس کا مانا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسلنس کے لیول پر جانے کی کوشش کرنی چاہئے اچھا ویسے اگر ہم سب اپنے اوپر غور و فکر کریں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل جب کریں تو وہ پرفیکشن پر ہو we aim for perfection we aim for excellence we aim for high ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم ارادے بھی رکھتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کیا ہم perfect ہو جاتے ہیں کمی گوتا ہی anyhow رہ جاتی ہے آپ جتنے بھی higher ranks پر جانا چاہیں عمل کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی weakness آپ کی رہ جائے گی تو پھر جو اگلا لفظ ہے نا وَقَارِبُو یہ اتنا خوبصورت ہے اس حدیث میں کہ ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں کہ اس excellence کے عمل کے قریب ہو جائیں یعنی perfection کے قریب ہو جائیں perfection تو نہیں آئی آپ میں اب آپ کیا کوشش کر رہے ہیں perfection کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے انسان کو اس سے دین کی وسط کا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے تو تو اس حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی یہ کی کہ آپ کو excellence کے لیول پر جانا ہے لیکن اگر آپ نہیں کر پائے اتنا اچھا عمل excellence کے لیول پر نہیں جا پائے تو ٹھیک ہے آپ اس کے قریب تو جائیں قریب جانے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَأَبِشِرُو خوشخبری پاؤ یعنی تم excellence کے لیول پر نہیں جا پائے تم اس کے قریب رہ کر اب عمل کر رہے ہو تو ابھی تم خوش ہو جاؤ خوشخبری پاؤ کس چیز کی بے شمار عجر و ثواب کی اور اللہ سے مدد مانگو وَسْتَعِنُوا اللہ سے مدد مانگو کب صبح اور شام اور اسی طرح کسی قدر رات میں یعنی عبادت سے اللہ کی مدد حاصل کرو یعنی آپ صبح و شام جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور رات میں کسی قدر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ اللہ سے مدد مانگیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ پانچ وقت کی جو نماز ہے نا وہ مراد ہے یہاں سے کہ اگر کوئی شخص پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد پر کھڑا ہے انشاءاللہ اور پھر یہ کہ آپ کوئی بھی نفع عبادت کرتے ہیں کوئی بھی نفع عبادت کرتے ہیں تو اس کو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کریں تاکہ وہ کنٹینیو رہ سکے اب آپ بہت سار انیک عامال اپنی زندگی میں لے آتے ہیں لیکن آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ اسی حدیث کے آگے ایک اور روایت میں کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ درستگی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو یہ الفاظ تو پچھلی روایت میں بھی سیم تھے پھر صبح اور شام اور اسی طرح رات کو ذرا چل لیا کرو یہاں بات مختلف انداز میں ہو رہی ہے کہ صبح و شام اور اسی طرح رات کو ذرا چل لیا کرو مراد کیا ہے عبادت کر لیا کرو پھر فرمائے اور اعتدال کے ساتھ چلا کرو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے وَالْقَسْدَ الْقَسْدَ تَبْلُغُو چلتے جاؤ چلتے جاؤ you will reach the destination انشاءاللہ یعنی آپ ایک سمودھ ٹریک پر چل رہے ہیں جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں اب آپ اس پر استقامت اختیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں یہ تعلیمات دیکھ کر گئے کہ دین پر اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق عمل کرو تاکہ ہم سب ٹریک پر رہ سکے جب آپ اپنے آپ کو اوور برڈن کر لیتے ہیں تو پھر آپ ٹریک پر نہیں رہ سکتے دیکھیں اس میں فرائز کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی فرائز تو اینی ہاؤ ہم سب کو پورا کرنے ہی کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اور فرائز کے حوالے سے رخصت ملتی ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہے تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ان فرائز کو کمپلیٹ کرنا ہم سب پر لازم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ایکسٹرا ایفرڈز ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل اختیار کرتے ہیں نوافل کی قسم کے تو اس میں سے آپ اتنے عمال اپنی زندگی میں لائیں گے جس کو آپ بیئر کر سکتے ہیں جس پر آپ استقامت کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں ایک واقعہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ دو کھمبوں کے درمیان ایک رسی تنی ہوئی ہے ایسے دو پلرز تھے اور چھت سے ایک رسی ہینگ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کیا ہے یعنی اس کو کیوں اس طرح سے ہینگ کیا ہوا ہے یہاں پر تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کی رسی ہے جب وہ نماز پڑھتے ہوئے تھک جاتی ہیں تو یہ اس کو ہولڈ کر لیتی ہے ظاہر اتنا لمبا قیام کرتی ہیں تو پھر جب قیام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو رسی کو ہولڈ کر کے کھڑی رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہیں یعنی اس کا استعمال نہیں کرو اور اس کو کھولو اس کو اٹا دو پھر فرمایا کہ تم اتنی نماز پڑھو جتنی تم میں طاقت اور حمد ہے جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ بھی کر سکتے تھے اتنی باتاتیں کر رہی ہیں ماشاءاللہ تھک بھی جاتی ہیں تو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں چلو اچھی بات ہے ایسا بھی کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے ہٹاؤ اس کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو اگنور بھی کر دیتے نا کوئی کومنٹ نہ بھی دیتے نا تو بھی یہ حدیثیں تقریر بن جاتی کہ اپروول مل گیا اوکے بغیر کچھ کہے بھی چلے جاتے تو لیکن رکے پوچھا کیا ہے جب اس کا ریزن پتا چلا تو کہہ ہٹاؤ اس کو اور پھر انسٹرکشنز دیں کہ آپ کو نماز اتنی ہی پڑھنی ہے جتنی آپ میں حمد ہے جتنا آپ ایکٹیو رہ کر پڑھ سکتے ہو اور پھر اگر آپ تھک جاتے ہیں تو آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو اوور برڈن کریں گے تو کب تک چل سکیں گے نہیں چل سکیں گے پھر تو ایک مسلمان کو اپنے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو وہ برداشت نہ کر سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الویدہ میں حج پرفارم کر رہے تھے تو جمرات پر کنکریاں مارنے کا ٹائم آیا اب صحابہ کرام نے بڑے بڑے پتھر اٹھائے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جو جتنا بڑا پتھر اٹھا کے جمرات کو مارے گا اس کا اتنا ہی ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں اٹھائیں اور کہا کہ یہ مارنا کافی ہے کیونکہ ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ شیطان وہاں کھڑا ہے شیطان کو تو جو بھی آپ چھوٹی کنکری مار رہے ہو اس کی عذیت اللہ سبحانہ تعالی غیبی طور پر پہنچا رہے ہیں ایک تو جمرات پر جو آپ رمی کرتے ہیں اس کے ذریعے شیطان کو عذیت دی جا رہی ہوتی ہے اور آپ کی سبمیشن دیکھی جا رہی ہوتی ہے یعنی آپ کی ایک تربیہ بھی کی جا رہی ہوتی ہے کہ جب جب شیطان آپ کو بہکائے گا تو آپ اس کو کیا کریں گے رمی کریں گے بڑے سے بڑا پتھر اٹھا کے مارنا تھوڑی نہ مقصد ہے یہاں پہ اور اگر یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے نہ دیتے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں باقاعدہ آپ نے جیسے کہ کوئی بینز ہوتے آپ نے بینز دیکھیں اس سائز کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں اٹھائیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حوالے سے اتنا ڈیفائن نہ ہوتا تو لوگ کیا کر رہے ہوتے کہتے جتنی بڑی چیز مارو جمرات پہ اتنا زیادہ ایمان تمہارا دین مشکل ہو جاتا چلیں پھیکنے والا تو پھیک کر چلا گیا پھر جو دوسرے لوگ آئیں گے اس کے لئے جو جگہ بنانی ہے پھینکنے کے لئے تو کتنی مشقت ہو جاتی یعنی دین کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ دین بہت آسان ہے بہت آسان ہے اور کوشش کرنی ہم سب نے کہ ہم اچھے سے اچھا عمل کریں نوافل میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ نوافل کو پریکٹس کریں لیکن وہ مستقل ہونے چاہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس ہے تو اس وقت میرے پاس ایک عورت بیٹھی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں میں نے عرص کیا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرص کیا کہ فلہ عورت ہے اور اس کی نماز کا ذکر کیا حضرت عائشہ نے کافی تعریفی جبلے کہے کہ ان کی نماز بہت اچھی ہے یہ بہت شوق سے اور پابندی سے نماز پڑھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ اور رکا اس کو یعنی کچھ انسٹرکشنز دینا چاہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سن لو تم سے اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے یعنی تم سے اتنا ہی عمل ڈیمانڈ کیا گیا ہے جتنی تم میں طاقت ہے اللہ کی قسم سواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرنے سے اکتا جاتے ہو اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور یہ آخر میں جو جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو کنٹینیو کرے یعنی اکتا نہ جائے کب آپ کسی بھی عمل کو کنٹینیو کرتے ہیں جب آپ اسے افینڈ نہیں ہوتے بیزار نہیں ہوتے اکتاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث میں بھی واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ آپ اپنے لئے جو بھی عمل چنتے ہیں اس کو پریکٹس کرتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو بھی کیجئے ایسا نہیں آج کیا تو کل چھوڑ دیا یا دو دن کیا تو دو دن چھوڑ دیا نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی ورث نہیں ہے کیونکہ جب آپ کرنے کے بعد نہ کریں تو وہ کرنے کو بھی دھو دیتا ہے پھر ایک اور روایت آتی ہے حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی جماعت کے ساتھ بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا استطاعت اور طاقت کے مطابق عمل کرو اسے مشکات نے نسائی نے ترمزی نے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یعنی جو آپ بیئر کر سکتے ہیں اس کو آپ پریکٹس کیجئے بیسے بھی آپ دیکھئے کہ فرض کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہیں ان کی ادائیگی ہم پر چھوڑی گئی ہے فرض تو ہم سب کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ وہ بیان کیا گیا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن نوافل کے تو بار سے اللہ سبحانہ وتعالیہ نے ہر شخص کو اختیار دیا ہے دل کی مرضی کے ساتھ آپ جو بھی نفیل عبادت اپنی زندگی میں لانا چاہیں کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کی زندگی فرق ہے ہر شخص جتنی آسانی محسوس کرے اتنا ہی عمل کو کرنے والا بنے ٹھیک ہے نا؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ پہلا خلاصہ اس پورے سیشن کا کہ دین بہت آسان ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اندین یسرن بے شک دین جو ہے وہ آسان ہے دوسری اہم ترین بات کہ عمل کی مشکت ہم پر اتنی ہی ڈالی گئی ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں پھر نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ہم سب کو ایکسلنس کی لیول پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ ہماری کوششوں کا بہترین قدردان ہے اور استطاعت اور طاقت کے مطابق نفل عبادت کرنی ہے تاکہ اس میں استقامت آئے اور دل کی خوشی کے ساتھ ہو اللہ ہم سب کو بہتری رمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے